نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر بیورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل دریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر آمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں سورہ انسان یعنی سورہ دہر پڑھنے کی تعبیر اگر خواب میں کسی بھائی بہن نے سورہ دہر پڑھی دیکھی لکھی سنی تلاوت کی اس کا کوئی رکو پڑھا اس کی کوئی آیت پڑھی اس کا دم کیا اس کا تعبیز بنایا یا اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اگر کسی نے خواب میں سورہ دہر یا سورہ انسان پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مقام شکر عطا فرمائے گا خواب دیکھنے والا عبادت پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی حاصل کرے گا اسی طرح خواب میں سورہ دہر پڑھنے کا مطلب اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دینا ہوتا ہے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرنا بھول جائے گا جس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا تھا اسی طرح خواب میں سورہ دہر پڑھنے کا مطلب توبہ کرنا اچھے اخلاق کو اپنانا اور لوگوں کو مالی فوائد پہنچانا بھی ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی اور سہولت پیدا ہو سکے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم لینڈ سے شبیر آحمد کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے نا خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ